خبر کی بات کر رہے ہیں جہاں چھتیز گھر کے مکھے ممچ بوپیش پکھیل ودہان صبح میں راجے کا بجٹ انہوں نے پیش کیا بجٹ بھاشن میں سب سے پہلے انہوں نے سرویکشن کو لے کر جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ راجے سرکار نے سترہ لاکھ چوتیس ہزار کسانوں کو قرض ماف کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں یوہ پیلی کا خاص دھیان رکھنے کی بات کہیں بستر میں انہوں نے کوپوشن سے جنگ لڑنے کے لیے پرواروں کو گڑ اور چنا دینے کا اعلام بھی کیا ہے اس کے لیے بجٹ میں ایک سو اکھتر کروڑ روپے کا پرابحان کیا گیا ہے بستر میں فوٹی فائیڈ چاول دیا جائے گا اور راجیب میتانیوجنا کے لیے پچاس کروڑ کا آونٹن کیا گیا ہے بیمیترہ میں دودھ جیری کی ساپنا ہوگی آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم میں چھتیز گھر کی یوبا کے ایڈمیشن کا خرچ اٹھائے گی سرکار نو پولی ٹیکنک کالیجوں کو اپگریٹ گیا جائے گا وشیش پوشن آہار یوجنا کے لیے چھے سو چھے سٹھ کروڑ کا پرادھان کیا گیا ہے پلچھا سمیت پانچ جگہوں پر آئی ٹی آئی کھولے جائیں گے جس میں پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے انترگت نو ہزار ساتھ سو بیالیس گاؤں کو جڑا جائے گا سولہ ہزار شکشکوں کا ایک جولائی دوہزار بیس کو سم ملین کیا جائے گا سکمہ ناران پور بیجی پور میں انے مہا ویڈیالے اور دھانتری میں مہا ویڈیالے کھولا جائے گا کھسانوں کو دھان کے انترگی راشی دی جائے گی سواستے یوجناوں کے لیے پانچ سو پچاس کروڑ کا پرادھان بجٹ میں کیا گیا ہے سوپوشن یوجنا کے لیے ساتھ کروڑ کا پرادھان کیا گیا ہے کھسانوں کو اوچھت لاب دینے کے لیے راجیو گاندھی کھسان نیا یوجنا شروع ہوگی اس کے لیے اکیابن سو کروڑ کا پرادھان کیا گیا ہے تو سی ایم بھوپیش پگھیل کا یہ دوسرا بجٹ ہے جس میں انہوں نے کافی حد تک چاہی وہ مہلاؤں سے سممندد ہو یا پھر یوہ اور یوہ کے وکاس کو لے کر اس بجٹ میں خاصا مہت و دیا گیا ہے ان باتوں کو اور حالانکہ اس بجٹ کی پیش کرنے سے پہلے جب میڈیا سے ان کی بات چیت ہوئی تھی تب بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خاص طور سے یوہ اور یوہ کے وکاس کو لے کر اس بجٹ میں کافی کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا کافی کچھ سوچ وچار کر دھیان میں رکھ کر اس بجٹ کو بنایا گیا ان پہلوں کو دیکھا جائے گا اور حالانکہ وہ چیز اس بجٹ میں دیکھنے کو بھی ملی ہے دیبیاد جنوں کے لیے پانچ کروڑ کا پرادھان کیا گیا ہے جس میں ستھانے ادیوگوں کے بڑھاوہ دینے کے لیے شیاسکے خریدی CSIDC کیا گیا ہے اس میں ٹھے کا مزہور، ٹھیلا اور ہم مالوں کے لیے پندرہ کروڑ نو پولی ٹیکنک کالیج کے لیے نو کروڑ تین انجینئرنگ کالیجوں میں روبارٹکس لیپ تھی ستھاپنا تو یہ تمام سو بڑھائیں ہیں جو آگامی وقت میں اس بجٹ کے مدے نظر لوگوں کو مل سکتی ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ روپیش گپتہ ہمیں اس ساتھ جڑ گئے ہیں فون لائن پہ روپیش جیسا کہ بجٹ اور بھاشر میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو وقاس سے سمندت تھی اور حالانکہ میڈیا سے مخاطب جب پہلے ہوئے تھے مکہ منٹری روپیش بگیل بجٹ کے بھاشر سے پہلے تب بھی انہوں نے اس بات کا ہی ذکر کیا تھا کہ یوگا اور یوگا کی وقاس کو لے کر ہی یہ بجٹ ہوگا کیا واقعی ایسا رہا دیکھیں مکہ طور سے اس بار بھی یہ بوپیش سرکار کا دوسرا بجٹ تھا اور فوکس کے سان ہے راجی باتی دیائی یوزنہ یہ وہ یوزنہ ہے جس کے ذریعے سرکار ایک انتر کی جو راشی ہے دھان خریدی کا اپنا وعدہ ہے پچیس سو روپے خریدنے کا ہر گوینٹل اس کو نفائے گی تو بجٹ پر مکہ روپ سے لوگوں کی نظر اس بات کو لے کر کتھی اس کے علاوہ جو شکشہ کرمی شیش ہیں پردیش میں وہ اس سال جولائی سے ختم ہو جائیں گے سبھی شکشہ کرمیوں کو شکشک بنا دیا جائے گا جو آٹھ سال کی سمیہ آوہ دی تھی جس کو پورا کرنے کے بعد کوئی شکشہ کرمی شکشک بنتا تھا اس سائی شکشک بنتا تھا اس کو ختم کر کے اب دو سال کر دیا گیا ہے اور جولائی دو ہزار بیس میں سبھی شکشہ کرمی جو بچے ہوئے ہیں شیش ہیں وہ آفیس شکشک بن جائیں گے اس کے علاوہ بستر میں جو ٹوٹل سنچک شیطر ہے جب سے سرکار بنی ہے تب سے کانگرس یہ کہہ رہی ہے اور اس سے پہلے سے کہ پیچھلے کی سرکار پر کوئی بھی سچائی پریوجنا پر کام نہیں کیا ہے تو بستر اور سرمجہ دو اور سنچک شیطر بڑے تھے اس کے لیے بڑا بڑا پرزڈی یہ پروادھات کیا گیا ہے اور جو رکبہ ہے سچائی کا اس کو بڑھا کر کے دگنے سے زیادہ کرنے کا لکشہ رکھا گیا ہے تو یہ ایک مہتوپون گھوٹنا ہے اس کے علاوہ خات یہ پرسزکرن کو لے کر کے بھی سرکار تمام سرکردیوگوں کو بڑھاوا دے لیے پوٹ کارٹ پارٹ کا وکاس کرے گی جو ستھانی ادیم ہیں سرکاری خرید میں ان کو فائدہ دلائے گی یہ تمام اپائے ہیں جو کسان کو کندرت میں رکھ کر کے بنائے گئے ہیں لیکن جو دو تین مہتوپون چیزیں ہیں کی بجٹ کو لے کر کے ابھی رییکشنز کیا کیا آتے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہمارے ساتھ کانگریس کی نیتا رمیش مرلیانی جی ان سے بات چیز کرتے ہیں کیسا چھوٹ میں کہیں تو کیا لبھول ہوا رہا ہے اس بجٹ کا یہ جو بجٹ ہے وہ عام کسان کا گرامنگ کا گریب کا مدیم برچیا سماس کے ہر ورک کو کندر میں رکھ کے بنایا گیا ہے اور اس نے پردیش کا سروانگیری بکات کی جو ہماری کلپنا ہے اس کو ساکھار کرنے میں ہم سپا لوپ آئیں گے اور سب سے بڑا جو معاملہ تھا اس سمیں کی اینج سرکارت نے عرنگا ڈالا تھا بولت دینے کے لیے وہ عرنگے کو سماپ کرنے کے لیے مکسیل منتری جی نے راجیو گاندی کسان نیائی یوزنہ کے مادیم سے جو ڈیفرینس کی راشی تھی پچیسوار کیواؤں کے لیے کیا ہے یواؤں کے لیے بھی نئے روزگار کے اوثر پیدا کرنے کے لیے توسطسطیق یونیورس کی اسطحانک کی جائے گی نئی بھرتیاں کی جائیں گی اس میں اور اگرو بچ اندسٹریز کو اور لگو ون اوپر واری اندسٹریز کو بڑھاوا دینے کا بھی اس نے براوزان کیا گیا ہے بیروزگاروں کو بیروزگاری بھتا دینے کا بڑا وعدت آپ لوگوں کا پچیس لاکھ آپ لوگوں نے بیروزگار آڈنٹیفائی کیے تھے بیروزگار بڑی امید سے دیکھ رہے تھے بیروزگاری بھتا دینے کا ہمارا کمیٹمنٹ ضرور ہے لیکن ہم اس کے بجائے ابھی یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو روزگار دے کر اس طائل اس سے سچم بنایا جائے اس بجر میں یوجنائے ہیں گرامی انچر میں اگرو بیس اندسٹریز کے مادین سے نئے روزگاروں کی ایک سجلہ تیار کرنے کا پیاس ہے جی روپیش یہ بھی جاننے کے کوشش کیے کہ جیے کہ مہلاؤں کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اس بجر میں مجھے تیر میں انائیت ہے کانگرس کی نیتا ان سے باتشک کرتے ہیں مہلاؤں کے لیے کیا کچھ نظر آیا اس بجر میں ہر ورگ چلیے ماننے مکشو منتریزی نے اپنے گھوشنائے رکھی ہیں یدی ہم کہے کہ کیول ہم مہلاؤں کے لیے اسپیسیس بجٹ کی پرندس جتنے بھی یوزنائے شکرک کرنیوں کو ہمیلین کرنے کی کسانوں کو نیائے یوزنہ دینے کی ہر ورگ سے آج مہلاؤں جوڑی ہوئی ہیں نگری نکھائی کی یوزنائے اور مہلاؤں کو لے کر کے الگ الگ بیبھاک پار جو یوزنائے ماننے مکشو منتریزی نے کہی ہیں وہ بہت ہی ماتپون ہیں اور ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ پروڑ سے اوپر کا جو بجٹ ہے اس بجٹ میں کوئی بھی ایسا وشام مہلاؤں مکشو منتریزی نے نہیں چھوڑا ہے جو کہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا آج شکرک کرنیوں کا سمیلین دو ورش سے عزق کی سبھی کو لینے کی دھوچنا کر دی ہے جو ایک بہت بڑا حصہ ہے اس میں ہماری مہلاؤں بہنیں پوری ہوئی ہیں کسانوں کو نیائے اوڑنا سیلتر کی راشی دے رہے ہیں وہ پورا کا پورا بہنوں کے خاتے میں آنے والا ہے اس اچھے بجٹ کے لیے میں بہت 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 بڑھائی اور سادھو بات دیتی روپیج جیسے کہ کانگریس کی نیتا کہہ رہی ہیں کہ ہر ورگ کو دھیان میں رکھ کر یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے لیکن جب ہر ورگ کو دیکھا گیا ہے تو محلہ اور محلہ کے سواست کے پتی بھی کیا دھیان دیا گیا ہے دیکھ اس کے لیے سرکار کی یوزنہ ہے جو پہلے سے چل رہے ہیں محلہوں کو انیمی امکت کرنے کی یوزنہ ہو یا ہارڈ وزار یوزنہ ہو اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ سواست محلہیں ہونا بہت ضروری ہے حالانکہ اگر بات کی جائے محلہوں کی تو یہ کوئی یوزنہ اس بجت میں دیکھی نہیں ہے کہ محلہوں کو ریزرویشن کا لاب دے کر کریے ان کے لیے کوئی اس کیم شروع کی گئی ہو ہاں محلہ سوم شاہیتہ سمہوں کے لیے لگ لگ پروادھان کیے گئے ہیں جیسے نروہ کروہ گروہ باری میں جو گوٹھان ہے ان گوٹھان کا جو نرمار ہیں ہے نا روپیش یعنی کہ روک نہ چاہ رہی ہوں آپ کو یعنی کہ جو یوجنائے پہلے سے چل دائیں تھی اس پر اور دیادہ دھیان دینے کی کوشش بھی بجٹ میں ایک طرف کی گئی ہے لیکن روپیش جیسے کہ آپ اس وقت کیوں کہ ویدھان سبہ میں موجود ہیں اور آپ نے کچھ کونگلیس کے نیتاؤں سے بھی بات چیت کر لی ہے ہم چاہیں گے کہ بی جی پی کی طرف سے بھی ہم بہت اور قریب سے ان ریاکشنز کو جانتا ہے کہ بجٹ کو لے کر جو امید ان کی طرف سکھی گئی تھی وہ کی پی نکھاری اٹھار پائے دیکھیں اس پتلے پر ابھی آج پا نیتاؤں کی پرتکریہ انتظار کی جا رہی ہے کہ آنے کی اور آج پا نیتاؤں اس کو لے کر کہ چرچہ بھی کر رہی ہے کہ درسل کیا لائن لینی ہے جو جو بجٹ میں پراؤدھان نہیں اور خاص طور سے جو پچھلے سرکار کے دوران کارکم چل رہے تھے خاص طور سے آدھار بھوٹ سندرچنہ اس پر بہت اتفرادان نہ ہونے پر خوال اٹھائے ہیں آتی جنسہ پارٹی نے جو بات چیز ہوتی ہے سامانی چرچہ میں لیکن آدھیکاری بیان آنے کے بعد بہت بہت یعنی سلال بی جیٹیو میں صرف گوگاہتی دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی سپس طور پر اس بجٹ کو لے کر وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے چلی روپیش آپ کے پاس لوٹیں گے لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھنا پڑ رہا ہے تو